اسلام علیکم میں ہوں تم سمریہ عزرانج اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ای نورساف ڈیجیٹل آپ کو تازہ ترین میں اطلاع دوں کہ پی ٹی آئی کا جو دوسرا ورچول جلسہ ہے وہ منقض کرنے کو انہوں نے اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا جو ورچول جلسہ ہے وہ بیس جنوری دوہزار چوبیس بروز ہفتہ یعنی کہ کل شام کو سات بجے انہوں نے منقض کیے اور اس کے اندر جو مرکزی رہنمائے ہیں ان کے بیرسٹر گوھر علی خان صاحب عمر عیوب صاحب اور اسی طرح کے دیگر اور بھی موجود ہوں گے عوام یہ ورچول جلسہ ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے جو پچھلا آخری ہوا تھا وہ سترہ دسمبر کو آخری ان کا ورچول ہوا تھا اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر پچھلے سترہ دسمبر کی بات کی جائے جسے ان کا ورچول یہ جلسہ منقض ہوا تھا اس دن آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کے اندر تنگی آگئی سوشل میڈیا بند کر دیا گیا تو اب بھی شاید دیکھنے کو ایسا ہی ہمیں ملے کہ ہو سکتا ہے کل جب بھی ان کی کوئی فنڈنگ ہوتی ہے یا یہ کوئی ورچول جلسہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اندر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں تو میں بھی کل بھی دیکھنے کو ہمیں یہ چیز ملے اور یہ کب تک ہوتا ہے اس طرح اس کا نہیں کچھ کہا جا سکتا تھا میں بھی کل ایسا نہ ہو مگر ابھی تک ہو سکتا ہے اگر پچھلی ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری کے اندر تو جب جب پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی ورچول جلسہ منقض ہوتا ہے اس دن تمام سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے تو کل جن لوگوں نے بھی میں جوائن کیا انہیں میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی بیس جنوری دوہزار چوبیس بروز ہفتے کو شام سات بجے ان کا ورچول جلسہ ہوگا یعنی کہ کل آج فرائیڈے کل شام سات بجے ان کا جلسہ ہوگا پچھلی سترہ دسمبر کو ہوا تھا اس دن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا تو میں بھی کل بھی اس طرح کا کچھ دیکھنے کو ہو سکتا ہے ہمیں ملے اگر سیاست کی بات کی جائے تو سیاست کے اندر بڑی گرم جوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو نون لیگ کے بھی ہم نے دیکھے کہ کل سے جلسے سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ جلسے اپنے مختلف جگہوں کے اوپر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی کریں اگر کوئی ابھی تک اگر کوئی خاموش ہے یا کسی نے ابھی تک ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا تو وہ جلسے پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں جو ابھی تک سکرین کے اوپر نہیں آ رہے باقی تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے شروع کر دیئے اگر بات کی جائے الیکشن بھی تو الیکشن کے ابھی تک تو ہمارے پاس یہی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہوگا اگر کوئی بہت بڑی کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی اور کوئی مصیبت ہمارے ملک کے اوپر پڑ جائے تو اس سے پہلے یہ فائنل ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا اب ایک اور مند بات میں آپ کے ساتھ ارز کرتا جاؤں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا وورٹ تو بنا ہوا ہے ہلکا کونس ہے کس سکول میں ہوگا کس جگہ ہوگا تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو آپ کا پورا شناختی کارڈ نمبر ہے ویڈاؤٹ کسی ڈیش ڈالنے کے یعنی کہ مثال کے طور پر کسی کا ہے تری ٹو ون زیرو ون اس کے بعد ڈیش آگے نائن ٹو ون زیرو کچھ بھی ہے آپ نے ڈیش نہیں ڈالنی پورا اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنے ویڈاؤٹ کسی سپیس کے اور ایٹھ تھری ڈبل زیرو کی اوپر آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے تو آپ کی طرف ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کا کون سا حلک ہے کس جگہ کس سکول کی اندر یا کس جگہ پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ کا ووٹ ہے تو آپ نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے اکثر بہت سارے لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں یہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتے ہیں آپ کے ایک ووٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتے ہیں آپ کا ایک جس طرح کہتے ہیں کہ کترہ کترہ کر کے دریاء بنتا ہے یہ بھی سمجھے ایک دریاء ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ووٹ سے کیا بنتا ہے سب کچھ آپ سے ہی بنتا ہے ہم 22 کڑوڑ عوام سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان کی عوام اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی آپ نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور اپنے منتخب جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حل کے لیے حل کے لیے بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے آپ نے اسے جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ بے شک مسلم لیگ نون کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو طریقہ انصاف ہو یا کوئی اور ازاد امید بار ہو یا اور کسی سیاسی جماعت کا ہو تو آپ نے اسے ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے ووٹ پہ میں اپنے ہر ویلوگ میں ایک بات لازمی منشن کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ ہمارے ووٹ سے کیا بنتا ہے آپ کے ووٹ سے سب کچھ بنتا ہے اس لیے خود نکلنے ہیں اپنے گھر والوں کو نکلنے ہیں اپنے رشداروں کو نکلنے ہیں اور ہر جو شخص آپ کو ذن لگتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ووٹ کے کوئی اہمیت نہیں ہے اسے آپ نے سمجھانا ہے اس کا بھی آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ اپنے مرضی کے نشان کے اوپر مور لگائے تو اس کے بعد میں جیسے میرے پر انفارمیشن ووٹ کی آئے گی کہ جی ووٹ آپ کاسٹ کیسے کریں گے کیسے نام لکھا ہوگا کیسے نشان لکھا ہوگا کیسے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو اس کا بھی سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ ایک بار پھر جن لوگوں نے ہمیں جوائن کی ہے انہیں میں ایک بار پھر بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو دوسرا ورچول جلسہ ہے وہ کل شام کو سات بجے منقض کیا گیا ہے بیس جنوری دوزار چوبیس بروز ہفتے والے دن شام سات بجے ورچول ان کا جلسہ منقض کیا گیا ہے اس سے پہلے سترہ دسمبر کو پہلا ان کا ورچول جلسہ تھا اس دن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ہمارا نہیں چل رہا تھا انٹرنیٹ کی بندش ہو چکی تھی تو ہمارا سوشل میڈیا نہیں چلتا تھا کیا کہ تو میں بھی کل کچھ ایسے بھی علاقے سے جدر بجلی چلی گئی تھی تو میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں کہ ہمارا سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا یا کسی علاقے کے اندر بجلی چلی جائے گی تو اس طرح کیوں میں بھی کل کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جائے تو آپ جو باقی جماعتیں ان کے جلسے چل رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا جو دوسرا ورچول ہے وہ کل سات بجے ہوگا اور کافی لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کس شخص کو ووٹ دیا جائے یہ بہت ایک قیمتی سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ووٹ کس شخص کو دیا جائے تھی کہ ووٹ جو ہے جسے آپ الیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی الیکشن کا مطلب چاہتا ہے الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک نئی حکومت کو لے کے آنا ایک نئے بندوں کو لے کے آنا جو ہمارا ملک چلاتے ہیں جو ہمارے ملک کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کا بہترین مستقبل بنانے کے لیے جس شخص کو دیکھتے ہیں آپ اسے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس لیے آٹھ فروری کو آپ نے باہر نکلنا ہے تھی کہ اپنے ماں باپ کو نکلنا ہے اپنے دوستوں کو نکلنا ہے اور ہر اس سوچ کو آپ نے سمجھانا ہے جس کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اسے بتانا ہے کہ ووٹ سے ہی فرق پڑتا ہے اس لیے آٹھ فروری کو باہر نکلے اور ووٹ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دے تاکہ نئی حکومت آئے اور ہمارا ملک ترقی کرے انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنے میز بان تبسل مریض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بان ہمارا ملوں گا